موسیقی 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 اگزیکٹلی میں یہاں کلگام دشٹک میں ایک گاؤ پڑتا ہے سرسنوں میں وہی سے گاڑی سے چڑ رہا تھا اچانک ایک جگہ پہ اسی سرسنے کے قریب ہی ایک وہ مہر روڑ ہے ہوای وہی پہ پلیس نمودار ہوئی اور مجھے آرشتی کیا گیا ہے آپ کی بیٹی سے سوال سرگا برکاتی آپ کو آپ اس وقت بہت چھوڑی تھی سپن میں آپ پڑتی آپ کو پتا تھا میرا بابا بیگونا ہے میرا عبو بے گناہ تھا مظلوم کی آواز بلند کرنا گناہ نہیں ہے اس لئے میرا عبو کوئی گناہ گا نہیں ہے کس کلاس میں اس وقت پڑتی تھی سر میں اس سیکنڈ کلاس میں پڑتی تھی کب سے آپ سٹرگل کر رہے ہیں میرے بابا کو رہا کریں فرسٹ اکٹوبر دوہزر سولہ سے میرے عبو ایرسٹ ہوئے اسی سے ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمارے عبو کو رہا کریں ان دنوں میں چھوٹی تھی لیکن جب میں بڑی بڑی ہونے لگی تو میں نے دیکھا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے ہمارے باب کا سایا نہیں ہے پھر میں نے سٹرگل کرنا کہ میرے بابا کو رہا کروں اس کا سپورٹ رہا آپ کے پیچھے جو آپ چھوٹی تھی اس وقت اس کا سپورٹ رہا کہ آپ باہر میں ٹلتی تھی سر میں اپنی نوجوان بھائیو کو شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا ہمیں بابا کی یاد نہیں ہی آنے دی پیچھے سے ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ابھی آپ اس کلاس میں پڑھتے ہوں اس کس کلاس میں پڑھتے ہوں آپ کا بابا چار سال کید میں تھا ہاں سٹیڈی میں کوئی رکاوٹ ہوئی ہمیں سٹیڈی میں بہت پرابلم ہوئی حد سے بھی زیادہ پڑھتے جس طرح کی گھرگ سے پڑھ کرنے کے ساتھ میکنم ہماری گھر میں بہت پرابلم ہوئی میں جانب لوگوں نے بہت پرابلم ہوئی گھر میں quedaورī کہ میں نے پہلے بولا بھی ہے کہ سکول جاتے تھے ہمیں الویدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا سکول میں کبھی پیرنٹ جزی ہوتا تھا تو ہماری ماما ہمارے ساتھ آتی تھی باپا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا تھا میں خود کو بولتی تھی کہ چلو کوئی نہیں لیکن آزام کو میں نہیں سمجھا پا وہ بہت روتا تھا کیونکہ باپا ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے آپ پرسکالنے میں چلا چلا کر بول رہی تھی میرا بابا کو جا کہا میں نے لیا آپ کا بابا آپ کے سامنے کیسا لگ رہا ہے آپ کو میں کیا بول ہوں میں کتنی خوش ہوں میں بہت خوش ہوں اور میں اپنے کشمیری عام کا شکریہ عادر کرنا چاہتی ہوں اب آپ کو پرسکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں انشاءاللہ میں نہیں جاؤں گی بھرگاتی صاحب آپ کو پتا تھا جب آپ کو ارسٹ کیا گیا آپ کو پتا تھا مجھے چار سال کے اتنے رہنا ہے دیکھو تھا ایک طرف سے مجھے لگ دار تھا کہ مجھے ایسا سلوک نہ کیا جائے گا مجھے نظر تھی کہ یہ زبان سے ہے پھرڑا مصوبی جو میری مجھے کہا رہی تھی اس لئے مجھے پہلی پتا تھا کہ میرا سفر لنبا ہوگا آپ کو پتا تھا میرا سفر لنبا ہوگا آپ کو نہیں لگتا تھا آپ کی ماں کو کیا لگتا تھا وہ آپ کو کیا جلاسہ دے رہی تھی آپ کو بابا کب نہیں آئے گا وہ بہ رہی تھی ماما آپ خوش رہو آپ ٹھیک رہو انشاءاللہ بابا جلدی گھر آئے گا اسی جلاسے بھی آپ کو چار سال کی بتایا برکاتی صاحب آپ گھر میں ہونا کس کی بدولت آپ ابھی گھر میں ہو چار سال پہلے ہر کوئی کے ساتھ برکاتی کو ریلیز کرو میڈیا بھی بور رہا تھا برکاتی کو ریلیز کرو فائنیلی آپ ریلیز ہو گئے کس بنیاد پہ اور کس نے آپ کو ریلیز کروایا کس کی مہربانی آپ مانتے ہو ایڈمیسٹریشن کی یا کشمیر عوام کی سوال تو آپ بھریہ کرتے تو خیر بتانا پڑے گا اس کا جواب بھی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا لیکن اس کے بعد دنیا کی اگر ہم کوششیں دیکھیں گے میرے بارے میں ہر کشمیری نے کوشش کی ہر کشمیری نے کوشش کی آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ کچھ لوگ بول پاتے تھے کچھ نہیں بول پاتے کیونکہ یہاں ان کو تھریکننگ بھی تھی لیکن میں شکریہ کرتا ہوں کشمیری عوام کا کشمیری جوانوں کا جنہوں نے ہر وقت ہر آن ہر داں اپنے داؤو میں مجھے یاد رکھا لیکن خصوصا آپ کو پتا ہے کہ میڈیا پر بھی دباؤ کیا گیا لیکن پھر بھی میڈیا رکی نہیں میں تو یہ بھی مت سوچے کہ یہ شاید ایک دن میں فیصلہ ہوا برکاتی صاحب کو چھوڑ دیں گے نہیں ایسا نہیں بلکہ کشمیر میں جتنا بھی میڈیا کام کر رہا ہے یہ ہر وقت ہر گڑی میرے گھر میں آئے میرے ان مظلوم بچوں کی سٹوری بنانے کیلئے میڈیا کو بھی پتا تھا کہ یہ کسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہے نہ اس کے پیچھے کوئی بیک گرمڑ ہے گھر میں بہت گریب تھا اس لئے ہر میڈیا نے جتنا مجھے مدد کیا ہے میں کتنا شکریہ کروں گا ان کا خصوصا آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے تقریبا رہائی سے بیس دن پہلے میرے گھر میں ایک تیم آیا تھا میڈیا تیم آیا تھا میں ان کو جانتا نہیں تھا لیکن وہ گھر میں آئے بچوں سے بات کی شاید نام ہے اس کا سائی مصطفہ اور دکارہ بٹی جو میڈیا چلا رہے ہیں میں ان کو اس طرقے سے جانتا ہوں وہ میڈیا کے حصے سے ہمارے گھر میں آئے اور ان کے ساتھ ابھی مجھے پورا تارب بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا ان کے ساتھ کچھ اور میڈیا تھا وہ ہمارے گھر میں آئے اور انہوں نے میری سٹوری بنائی لیکن میرے بچے نے جب اس دل سٹوری دی تھی مجھے بھی وہ لگا مجھے بھی اس کو سوچنا پڑا کہ میرے پاس بھی دل ہونا چاہیے پھر اس وقت مجھے بھی اس سٹوری سے محسوس ہوا ہے سٹوری سے پہلے سے ہی چلتا رہا لیکن آخر کار آپ لوگوں کی وجہ سے اور جو کچھ دن پہلے سٹوری بنا دی گئی میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے ذہن کے مطابق اسی وجہ سے کہ آپ کی کوششوں اور لوگوں کی دعاوں سے آج میں اپنے گھر میں ہوں انشاءاللہ میں اس لئے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میں یہ بھی توقع رکھوں گا آپ سے کہ آپ ہر گھر آنے کی ایسے ہی اس طریقے سے مظلوم سٹوری آگے چلائے تاکہ یہاں کی ایڈمیسٹریشن اس پہ گول فکر کر کے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہر کش میری گھر آ جائے گا بھرکاتی صاحب چار سال آپ کے ادنے رہے آپ کو پتا تھا میری بیٹی کی کسی ٹرگل کر رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا لیکن ملاقات پہ کبھی کبھر آتے تھے مہینے میں ڈیڑھ مہینی تھے مجھے جب میں باہر آیا جب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا باہر آکے باہر آکے تب تک مجھے کچھ پتا نہیں سلگا برکاتی آپ کتنے کتنے دن کے بعد اپنے بابا سے ملنے جاتے تھے ہم تو زیادہ نہیں جاتی تھے ہم ڈیڑھ مہینے کے بعد جاتے تھے جی جب میں نے ڈیڑھ میں نے یہ ہوتا تھا یہ تھے ہمارے ساتھ سلگا برکاتی اور اس کا فادر یعنی سرجازم برکاتی جو چار سال کے بعد آج اپنے گھر میں ہیں اور اپنے پریوار میں ہیں تو اس نے اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا اور ساتھ ساتھ جو اس نے اپنا سٹرگل کیا ان چار سالوں میں اس کی بیٹی نے وہ اس نے بتایا آپ نے اپنا کینٹی ٹائم میں کھلا آپ کو بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اب آپ کو پریسکالنے جائنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہی تواقع رکھتی یہ تھے ہمارے ساتھ سلگا برکاتی اور ساتھ ساتھ اس کے فادر سرجان برکاتی جس نے اپنے بارے میں اور اس کی بیٹی نے بھی ہم سے گفتو گئی اور ہم اس کے تحضر شکریہ کرتے